مائی کے مہینے میں کون سے ایسے زوڈی ایک سائنز ہیں جن کی لف لائف جن کے رشتے بہت اچھے رہیں گے تو اس لسٹ میں جو سب سے پہلے نمبر پر زوڈی ایک سائنز ہے وہ ہے تورس برجے سور تورینز سب سے پہلے شادی شدہ جوڑوں کی بات کرتے ہیں اب آپ کے لئے اپنے پارٹنر اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے آپ لوگوں میں قربت بڑھے گی ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے میاں بیوی دونوں ایک لمبے سفر پر جا سکتے ہیں یا کسی لمبے سفر پر جانے کا پلان بنا سکتے ہیں کسی دوسرے ملک میں جانے کا پلان بنا سکتے ہیں کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں تو تورینز شادی شدہ جوڑوں کے لئے یہ وقت اچھا ہے آپ کو ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے اپنے رشتے میں اعتماد کی فضاء کو برقرار رکھنا چاہیے اور جو تورینز سنگل ہیں رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں اب گھروں سے باہر آنا چاہیے سوشل گیترنگ میں جانا چاہیے نئے لوگوں سے ملنا چاہیے اب ویسے بھی آپ کی ذات میں اٹریکشن آئے گی آپ کے اندر کشش بڑھے گی لوگ آپ کو پسند کریں گے تو مئی کے مہینے میں اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے یہ وقت اچھا ہے آپ لوگوں کے لئے نئے تعلقات بن جائیں گے نئے رشتے بنیں گے کسی سے محبت ہو سکتی ہے شادی منگنی بھی تیہ ہو سکتی ہے لیکن آپ کو ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ کوئی بھی رشتہ بنائیں لیکن اس میں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی ہے سوچ سمجھ کر رشتے میں آگے بڑھنا ہے تورینز مئی کے مہینے میں آپ لوگ بہت رومانٹک رہیں گے اور بڑے سیکشول رہیں گے آپ کی جسمانی خواہشات بھی بڑی اروج پر ہوں گی آپ اپنے پارٹنر اپنے بلوڈ کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں گے آپ لوگ اپنی زندگی میں ایک نئی انرجی محسوس کریں گے اب آپ لوگوں کی ذاتی زندگی میں بھی نئی چیزیں ہوں گی کچھ بہتر چیزیں ہوں گی آپ لوگ پرسنل ڈیویلپمنٹ کے لئے بھی کام کریں گے اپنی کردار سازی کریں گے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اپنی فیزیکلی اپیرنس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو ٹورینز یہ وقت آگے بڑھنے کا ہے خود کو بہتر کرنے کا ہے رشتوں میں آگے بڑھنے کا وقت ہے غلط فہمیاں دور کرنے کا وقت ہے روٹوں کو منانے کا وقت ہے رشتوں میں قربت لانے کا وقت ہے ٹورینز اب آپ کے نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے آپ کا اثر و رسوخ بڑھے گا آپ کے اپنے اندر ایک زبردست خود اطمادی آئے گی تو ٹورینز یہ وقت اب لوٹنے کا وقت ہے آپ کے اندر جو ایک سستی آگئی تھی آپ کے کام رک رہے تھے فس رہے تھے تو اب آپ کو اپنے کاموں کی طرف لوٹنا ہے واپس جانا ہے پہلے جن کاموں کو آپ نے صرف یہ سوچ کر چھوڑ دیا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی اب آپ اتنے کانفیڈنٹ ہوں گے کہ آپ وہ کام کر جائیں گے آپ کو ان کاموں کی طرف واپس جانا ہوگا اب آپ کو ان کاموں میں بھی آسانیاں ملیں گی کامیابیاں ملیں گی اور آپ کو وہ کام ہوتے ہوئے دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوگی آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا اس کے علاوہ اب آپ لوگ سخی رہیں گے دوسروں کے کام آئیں گے دوسروں کی بھلائی کے لئے کام کریں گے صدقہ خیرات کریں گے اور سولہ مائی کے بعد آپ کی لف لائف میں کوئی زبردست واقعہ ہو سکتا ہے آپ کی لف لائف نئی ڈائریکشن میں جا سکتی ہے لف لائف آپ کی میریڈ لائف میں تبدیلی ہو سکتی ہے تو فیوچر پلیننگ کا وقت آ گیا ہے ہمت کریں آگے بڑھیں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں اب آپ کے خواب بھی پورے ہوں گے آپ کو خوشیاں بھی ملیں گی اور کامیابیاں بھی ملیں گی ٹارینز مائی کے مہینے میں آپ لوگ خود بھی بڑے مضبوط رہیں گے بڑے مستحکم رہیں گے آپ کے خاندان میں آپ کو بہت عزت ملے گی آپ اپنے خاندانی معاملات کو لے کر بہت اچھے سے چلیں گے اور چودہ مائی کا دن آپ کی فیملی لائف کے لئے تھوڑا بھاری ہو سکتا ہے تو اس دن آپ کو محتاط رہنا ہے آپ کے اپنے گھر میں کسی کے ساتھ غلط فہمی ہو سکتی ہے کچھ کھچاؤ تناؤ کا ماحول بن سکتا ہے تو آپ کو برداشت کے ساتھ کام لینا ہوگا بردباری سے کام لینا ہوگا اچھی بات یہ ہے کہ یہ کھچاؤ تناؤ زیادہ دیر نہیں چلے گا تھوڑی دیر کے بعد یہ ختم بھی ہو جائے گا جلدی ہی آپ کی زندگی میں سکون اور خوشیاں واپس آ جائیں گی تو یہ مہینہ تبدیلی کا مہینہ ہے آپ لوگ اپنے اردگرد تبدیلیاں محسوس کریں گے کچھ اچھی اور بہتر تبدیلیاں آپ دیکھیں گے مئی کے مہینے میں آپ کی کچھ خاص لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی تو اب آپ لوگوں کی زندگی میں ایک چینج آ رہا ہے تو اب آپ لوگوں کو اس چینج کو اسیپٹ بھی کرنا ہے قبول کرنا ہے اس تبدیلی کو جو مئی کا مہینہ آپ کی زندگی میں خوبصورت چینجز لائے گا کچھ ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی نیا کر دے آپ کی زندگی ہی بدل جائے کچھ ان ایکسپیکٹڈ لیکن پلائینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کی لف لائف اور رشتوں کے حوالے سے جو اچھے نمبرز رہیں گے وہ ہوں گے تین پانچ سات دس بارہ چودہ اور بائیس ورگو برجے سمبلا ورگوز اب آپ لوگوں کو مئی کے مہینے میں ایکٹیو رہنا ہوگا سوشل رہنا ہوگا ایکٹیوٹیز میں جائیں سوشل گیادرنگ میں جائیں جو لوگ سنگل ہیں ان کے نئے رشتے بنتے نظر آ رہے ہیں تو ان نئے لوگوں سے ملیں اپنے رویوں کے اندر نرمی لائیں محبت لے کر آئیں آپ نے اپنے اوپر یہ جو سنجیدگی کا بڑا خول چڑھا کے رکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا کم کریں اب آپ لوگوں کے لئے وقت اچھا آ گیا ہے تو اپنے رشتوں کو اچھا خوبصورت بنائیں اپنے رشتوں اور قریبی لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں مئی کے مہینے میں آپ لوگ ویسے بھی بہت رومنٹک رہیں گے آپ لوگوں کے اندر جو ایک کریٹک ہے اس کو تھوڑا کم کریں اپنے الفاظ میں مٹھاس لے کر آئیں محبت لے کر آئیں رشتے خوبصورت تو ہو رہے ہیں اپنی بول چال میں بھی مٹھاس لائیں محبت لائیں چھے مئی کو مرکری کی پوزیشن بہت اچھی ہو جائے گی تو آپ لوگوں کے رشتوں میں ایک طاقت آئے گی مضبوطی آئے گی آپ کے رشتوں میں قربت بڑھے گی آپ کے رشتوں میں ہم آہنگی بڑھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر بھی ایک کشش پیدا ہوگی ایک اٹریکشن آئے گی دوسرے لوگوں کو آپ کے اوپر پیار آئے گا آپ کو توجہ ملے گی ورگوز کو اکثر لوگ سرد مزاج کا انسان سمجھتے ہیں لیکن اب مئی کے مہینے میں آپ لوگ بہت انرجائٹک رہیں گے آپ کے جذبات میں ایک گرم جوشی رہے گی تو آپ لوگوں نے اپنے جذبات کی اس گرم جوشی کو اپنے رشتوں کے اندر بھی دکھانا ہے محبت کا اظہار کریں رشتوں میں قربت لائیں میٹھا بولیں اپنے بیلوڈ ونس کو اپنی پارٹنر کو اپنے وائف کو اپنے ہزبینڈ کو تحفے تحایف دیں گپ شپ کریں پارٹی کریں اس ٹائم کو فل انجوائی کریں اب آپ لوگ اپنی زندگی کے ہر سیکٹر میں اپنی لولائف میں اپنے کاموں میں اپنی جوب میں اپنے بزنس میں آپ لوگ تبدیلیاں دیکھیں گے بہتری کی طرف آپ لوگ جائیں گے کچھ تبدیلیاں آپ کی توقعات کے مخالف بھی ہو سکتی ہیں لیکن کچھ تبدیلیاں بڑی خوشگوار ہوں گی اب آپ کی فیملی لائف بہت اچھی ہو جائے گی آپ کو اپنی لولائف میں اپنے بیلوڈ کا پورا ساتھ رہے گا پوری سپورٹ ملے گی آپ کے قریبی لوگ آپ کی حوصلہ افضائی کریں گے اور خاص کر مہینے کے شروع میں تو آپ کی محبت ایک دھماکہ خیز رہے گی جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں وہ لوگ فیوچر پلانز بنائیں گے شادی کا سوچیں گے آنے والے کل کے بارے میں سوچیں گے کچھ پلان بنائیں گے پہلے اگر آپ کے رشتوں میں کوئی رکاوٹ تھی تو اب وہ رکاوٹیں بھی دور ہوں گی اب آپ لوگوں کے رشتوں میں اعتماد بڑھے گا ایک دوسرے پر کانفیڈنس بڑھے گا اور آپ لوگوں کو اپنی لولائف میں اب چھوٹی چھوٹیاں خوشیاں ملیں گی چھوٹی چھوٹی لذتیں ملیں گی اور آپ ان کو بہت انجوائک کریں گے جو لوگ شادی شدہ ہیں تو مئی کا مہینہ بہت اچھا رہے گا مئی کا مہینہ آپ کو کچھ یہ محسوس ہوگا کہ جیسے آپ خواب دیکھ رہے ہیں آپ کی زندگی میں سب کچھ نیا ہو رہا ہے کچھ بہتر ہو رہا ہے تو آپ کو یہ سب خواب کے جیسا لگے گا اور اس مہینے آپ لوگوں کے لئے ایڈوائز یہ ہے مشورہ یہ ہے کہ رشتوں کے اندر آپ لوگوں کو یہ خوف لگتا ہے کہ آپ کا پارٹنر آپ کا سپاؤز آپ کے ساتھ سنسیر نہیں ہے یہ خطرہ یہ ڈر آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں رہ سکتا ہے اور مئی کے مہینے میں اگر آپ دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتے ہیں یا آوٹنگ پر جاتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے اور اس مہینے کے جو اچھے نمبرز ہوں گے وہ ہوں گے ایک دو پانچ سات گیارہ اکیس اور انتیس کیپریکون برجے جتی کیپریکونینز آپ لوگوں نے مئی کے مہینے میں اپنے کاموں میں جلد بازی سے کام نہیں لینا اب آپ لوگ بہت کریٹیو رہیں گے آپ کے خیالات بڑے دھمکہ خیز رہیں گے آپ کا دماغ اُبھل رہا ہے آپ کے ذہن میں نتنے آئیڈیاز آتے رہیں گے اور آپ کو یہ خوف بھی رہے گا کہ اچانک یہ سب کچھ کہیں رکھ ہی نہ جائے لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا کیونکہ اب معاملات بہتر ہو جائیں گے چیزیں اب اچھی ہو رہی ہیں اب آپ لوگوں کے اپنے بیلوڈ ونس کے ساتھ اپنے قریبی رشتوں کے ساتھ تعلق بہتر ہوں گے رشتے مضبوط ہوں گے اب آپ لوگوں کی لف لائف بہت اچھی ہو جائے گی اور جو لوگ سنگل ہیں ان کو بہت سے مواقع ملیں گے کچھ نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی محبت ہو سکتی ہے محبت کے رشتے میں آ جائیں گے اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو مئی کا مہینہ بہت اچھا رہے گا یہ وقت بڑا سازگار وقت رہے گا تو آپ نے مئی کے مہینے میں دیر نہیں کرنی کیونکہ محبت کے اظہار کے معاملے میں آپ لوگ بڑی جلدی اپنا خیال بدل دیتے ہیں تو اب آپ نے اپنی محبت کا اظہار کرنے میں دیر نہیں لگانی اور وہ کیپریکونینز جن کے رشتوں میں کھچاؤ تناؤ کا ماحول بنا ہوا تھا تو اب ان کے رشتوں میں بھی آسانیاں آئیں گی جذب باتی قربت بڑھے گی محبت بڑھے گی زندگی میں سکون آئے گا اور چودہ مئی کا دن آپ لوگوں کے لئے بہت خوشگوار دن ثابت ہو سکتا ہے چودہ مئی کے اور آپ کی لف لائف میں سکھ آئے گا سکون آئے گا قربت بڑھے گی محبت بڑھے گی اور انیس مئی کو آپ ایک زبردست سرپرائز بھی مل سکتا ہے وینس اور جوپیٹر کے اثر کی وجہ سے کیپریکونین کے لئے یہ مہینہ بڑا اٹریکٹیو رہے گا بڑا دلکش رہے گا غیر شادی شدہ لوگ بہت رومنٹک رہیں گے لیکن بہت زیادہ ایموشنل بھی رہیں گے تو آپ لوگوں نے اپنی ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا ہے کیونکہ جذبات کی گرمی کامیاب رشتوں کی زمانت نہیں ہوتی ہاں وہاں آپ کی لف لائف اچھی ہوگی آپ کے رشتوں میں آپ کے معاملات بہتر ہوں گے سپورٹ ملے گی اب آپ کی فیملی لائف بہت اچھی ہو جائے گی رشتوں کے اندر ہم اہنگی رہے گی فیملی میمبرز کے ساتھ آپ کا رشتہ بڑا اچھا ہو جائے گا آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ بڑا اچھا بن جائے گا اپنے والدین کے ساتھ رشتہ بہتر ہوگا اور جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ شادی کی پلاننگ کر سکتے ہیں فیوچر پلاننگ کر سکتے ہیں اور پلوٹو اب الٹی چال چل رہا ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ اپنا انیلائیسز بھی کریں گے آپ اپنے اوپر غور کریں گے خود کے بارے میں سوچتے رہیں گے آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کا سوچیں گے اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ اپنے اندر کیا پوزیٹیو چینجز لا سکتے ہیں آپ اس پر بھی کام کریں گے کیپریکونینز آپ اپنے رشتوں کے بارے میں معاملات میں جلد بازے سے کام نہیں لیتے رشتوں میں تھوڑے سلو رہتے ہیں محبت کا اظہار کھل کر نہیں کر پاتے جلدی نہیں کرتے سوچتے رہتے ہیں لٹکاتے رہتے ہیں تو آپ لوگوں نے جتنا سوچنا تھا سوچ لیا اب چھلانگ لگانے کا وقت آ گیا ہے اب آگے بڑھیں محبت کا اظہار کریں اپنے رشتوں کو بہتر انداز میں آگے لے کر چلیں اب آپ لوگ کامیابی کے ٹریک پر ہو تو اگر ہم یہ کہیں کہ آپ نے اب تک جن کاموں میں جن چیزوں کا انتظار کیا ہے وہ آپ کی طرف آ رہی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا اب آپ کے کام پورے ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے خواب پورے ہونا شروع ہو جائیں گے تو مئی کے مہینے کو آپ لوگوں نے بہتر پلاننگ کے ساتھ گزارنا ہے آپ لوگوں کے لئے یہ مہینہ بڑا اچھا رہے گا بڑا پروڈکٹیو مہینہ رہے گا اور مئی کے مہینے میں آپ کے لئے جو اچھے نمبرز ہوں گے وہ ہوں گے ایک چار پندرہ اٹھارہ تیس اور پچیس پائسیز برجے ہوت پائسینز یہ وقت سوشل رہنے کا وقت ہے لوگوں سے ملنے ملانے کا وقت ہے اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ ملنا چاہیے آپ کو دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنی چاہیے دوسروں کی دعوتیں کریں خود دعوتوں میں جائیں پارٹی کریں آؤٹنگ کریں ان سب کاموں سے آپ کو بہت خوشی بھی ملے گی اور سکون بھی ملے گا آپ اپنے اندر ایک طاقت محسوس کریں گے مئی کے مہینے میں آپ کی فیملی لائف بہت اچھی رہے گی آپ کے تعلقات بہت اچھے رہیں گے پر سکون رہیں گے رشتوں میں ہم آہنگی رہے گی رشتوں میں ایک احساس رہے گا اور رشتوں کے اندر یہ جو احساس کا جذبہ ہوگا دوسروں کی آپ جو کیر کریں گے یہ آپ کے رشتوں کو مزید مضبوط کرے گی پائسینز اگر آپ کا ابھی بھی ریسنٹلی کسی کے ساتھ رشتہ ٹوٹ گیا تھا بریک اپ ہو گیا تھا تو اب آپ اس رشتے کو دوبارہ ریکنیکٹ کر سکتے ہیں اس رشتے میں دوبارہ سے جا سکتے ہیں اگر آپ دوبارہ سے اپنے بلوڑ یا پارٹنر کے ساتھ رابطہ کریں گے دوبارہ بات چیت کریں گے تو آپ کا رشتہ دوبارہ سے بحال ہو جائے گا اب آپ کے رشتے میں محبت بھی بڑھے گی قربت بھی بڑھے گی اب آپ لوگوں اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزاریں گے آپ کے پاس بات کرنے کو بہت کچھ ہوگا اب آپ نے اپنے رشتوں میں جلد بازی سے کوئی بھی کام نہیں کرنا جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے جو بھی سٹیپ اٹھانا ہے سوچ سمجھ کر سٹیپ اٹھانا ہے اب آپ بہت زیادہ انرجیٹک بھی رہیں گے اور جذباتی بھی رہیں گے اور زیادہ انرجی اور زیادہ جذبات کی وجہ سے آپ نے کچھ غلط کام نہیں کرنا اپنے رشتوں کو خراب نہیں کرنا یہ وقت اچھا ہے اپنے رشتوں کو بہتر انداز میں لے کر چلنے کی کوشش کریں اب آپ کی لف لائف اور رشتے بڑے اچھے ہونے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ خود بھی بڑے رومینٹک رہیں گے اور ڈیمانڈنگ بھی رہیں گے آپ چاہیں گے کہ آپ سے پیار کیا جائے نرمی سے بات کی جائے آپ توجہ مانگیں گے آپ خود بھی بڑا اچھا بولیں گے آپ سوشل بھی رہیں گے اور آپ کو سوشل رہنا بھی چاہیے دوسروں کے کام آئیں گے اور دوسروں کے کام آنا بھی چاہیے بارہ مئی کو آپ نے اپنے رشتوں میں اپنی شادی شدہ اور لف لائف کے رشتوں میں تھوڑا مختات رہنا ہے سبر سے برداشت سے معاملات کو لے کر چلنا ہے آپ کے اپنے پارٹنر شریک حیات کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں تو آپ نے اختلافات کو لمبا نہیں جانے دینا نظر انداز کرے آگے بڑھیں اور وہ لوگ جو محبت کے رشتے میں ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بھی یہ وقت اچھا رہے گا شادی کا پیغام بھیجوائیں گے تو رشتہ تیہ ہو جائے گا مئی کا مہینہ آپ کے لئے کچھ اچھے زبردست سرپرائزز لا رہا ہے اور یہ اچھے خوشگوار سرپرائزز آپ کو اپنے رشتوں میں ملنے والے تو اب آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے جلد بازی میں کوئی بھی کام نہیں کرنا اچھی بات یہ ہے کہ نئے رشتوں کے حوالے سے مئی کا مہینہ بہت اچھا رہے گا مئی کے مہینے میں جو بھی رشتے بنیں گے اچھے بنیں گے لمبے چلیں گے کامیاب رشتے ہوں گے اور اس مہینے کے جو اچھے نمبرز رہیں گے وہ ہوں گے ایک دو تین آٹھ بارہ اور تیرہ آئی ہو فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں ٹیک کیئر موسیقی موسیقی